خوبصورت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہانیہ آبی نے گلوکار آسم ازر سے بریک اپ کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ان کے آسم ازر سے نیچی تعلقات نہیں رہے اب ہم صرف دوست ہیں شو بیس کی رنگ برنگی دنیا میں ستاروں کی جوڑیاں بننا اور ٹوٹنا معمول کی بات پن چکی ہے کم ہی شو بیس سٹارز ہوتے ہیں جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں جبکہ اکثر بیچ راستے میں ہی مسلحتوں کی بنا پر راہیں جدا کرنے میں ہی آفیت جانتے ہیں بہت تیزی سے شہرت کی منازل تیگ کرنے والے نوجوان گلوکار آسم ازر اور ان کے گانے تم تم میں جلوے بکھیرنے والی اداکارہ اور موڈل ہانیہ آمی کے حوالے سے چہمگوئیاں کافی عرصے سے جاری تھی کہ ان دونوں کے آپس میں انتہائی قریبی تعلقات ہیں ماضی میں دونوں کو مسلسل ایک ساتھ دیکھا جاتا رہا ہے جبکہ ہانیہ آمی اور آسم ازر متعدد برانٹس کے فوٹو شوٹ میں بھی ایک ساتھ نظر آئے دونوں نے کئی فیشن شوز میں ایک ساتھ ریم پر واک پی کی جس کی بنیاد پر یہ کیا سارایاں ہوتی رہی کہ شاید یہ دونوں شادی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاہم اب ہانیہ آمی نے آسم ازر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خاموشی توڑتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے گلوکارہ آئیمہ بیگ نے انسٹراغرام لائف چیٹ کے دوران ہانیہ آمی سے بلا جزک سوال کیا تھا کہ مددہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ آسم ازر سے کب شادی کر رہی ہیں آئیمہ بیگ کی جانب سے سوال پوچھا جانے پر ہانیہ آمی نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ ابھی تو وہ بچی ہیں ایسے میں وہ کیسے شادی کر لیں اپنے لوگوں نے پوچھا ہے ابھی تک ہانیہ وین ہانیہ وین آسم ایرنگ میں تو ہی شادی کر رہی ہیں سن لو بھائی لوگوں کیا ہوگے سن لو خود ہی سن لو یار ہم ابھی کام کریں ابھی بچے ہیں یار ہم ابھی ایکزیکلی دوسری جانب گلوکار آسم ازر متعدد انٹرویوز میں ہانیہ آمی کے لئے جذبات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں آسم ازر اور اداکارہ ہانیہ آمی کے چاہنے والوں کو اب بس ان کی شادی کا ہی انتظار تھا لیکن حال ہی میں ہانیہ آمی نے ایک لائیو سیشن کو دوران آسم ازر کے ساتھ نیجی تعلقات ختم ہو جانے کا انکشاف کیا ہے ایک سوال کے جواب میں ہانیہ آمی نے انکشاف کیا کہ آسم اور میں اب صرف دوست ہیں ہم دونے ایک ساتھ نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی تعلقات ہیں ہانیہ آمی کا کہنا تھا کہ ان کے اور آسم ازر کے درمیان جوڑی بننے والے تعلقات نہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے اس طرح کی ملاقاتیں کی ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں ہانیہ آمی نے انکشاف کیا کہ آسم اور میں صرف دوست ہیں ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ نہیں کر رہے ہانیوں کے بیان کے بعد آسیم اظہر کی جانب سے کوئی رسپانس اب تک سامنے نہیں آیا اس لائب سیشن کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ٹویٹر پر ہانیہ آمیر اور آسیم اظہر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے جس میں کچھ سارفین آسیم اظہر سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں تو اکثر ہانیہ آمیر پر میمز بنا رہے ہیں ایک ٹویٹر سارف نے لکھا کہ ہم نے ایک دفعہ آسیم اظہر کا کونسٹ منقض کروایا تھا جب وہ سٹیج پر آئے تو سب نے ہانیہ ہانیہ چلانا شروع کر دیا جس پر آسیم اظہر نے کہا تھا جتنا مرضی شور کر لیں ہانیہ نہیں ملے گی مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ اپنے لیے ہی کہا تھا جبکہ دوسری جانب ہانیہ آمیر نے انسٹاگرام پر ایک کیپشن لکھ کر ٹرولز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آسیم اظہر میری زندگی کا بہت حسین حصہ ہیں اور ہم نے ساتھ مل کر اچھا اور برا وقت دیکھا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پاکستانیوں کے حصے مزہ خاصی تیز ہے لیکن پلیز ایزی ہو جائیں اور سوشل میڈیا کے ٹرولز بالکل فری نہ ہوں اور زیادہ اوور بھی نہ ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا